اسلام علیکم آج آپ کو بین پٹی کی کٹنگ آپ کو میں سکھاؤں گی اور پھر لگانے کا طریقہ پہلے تو میں گول گلے پہ آپ کو سکھا چکی ہوں اب میں نے اس گلے پہ اس گلے پہ کٹنگ آپ کو سکھاؤں گی کہ کیسے کٹنگ اور سلائل سکھاؤں گی بین کیسے لگتا ہے صحیح ہے یہاں سے میں لوں گی کلے کی چڑھائی لوں گی تین انچ اور یہاں سے میں لوں گی چار انچ اس کے بعد یہاں سے تھوڑا سا آپ ایسے تھوڑا سا گول اور تھوڑا سا وی شیر میں آپ نے اس کو ایسے کر دینا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے ایسے کار دینا ہے ٹھیک ہے آگے کا حصہ آپ نے کتنا رکھنا ہے یہ دیکھیں چینٹ میں تو رکھوں گی ساڑھے پانچ پہ کیونکہ گلہ میں مجھے اتنا کھلا گلہ نہیں چاہیے تو میں اس کا رکھوں گی ساڑھے پانچ پہ یہ میں نشان لگا دیتی ہوں ساڑھے پانچ پہ اور یہاں سے میں کٹ لگا دوں گی اس کو اب میں اس پہلے تو میں نے آپ کو گول گلے پھر بین پٹی لگانا سکھایا تھا اب میں آپ کو یہ پورا بین جو ہوتا ہے میں آپ کو سکھاؤں گی کیسے یہ بین پٹی لگتی ہے اور آج میں آپ کو بین کی کٹنگ بھی بتاؤں گی بین کی کٹنگ کیسے ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پیس لیا ہے بکرن کا یہ اس کی چڑھائی ہے تین انچ اور لمبائی ہے سات انچ کیونکہ مجھے اتنا ہی بین پٹی چاہیے تھا آپ پندرہ پہ بھی تیار کریں پندرہ انچ پہ بھی تیار کر سکتی ہیں سولہ پہ بھی تیار کر سکتی ہیں جتنا آپ چاہیے آپ کر سکتی ہیں اس کے بعد مجھے چاہیے کہنا میں ایک انچ کا بین پٹی چاہیے میں یہاں سے یہ نشان لگاؤں گی اس کے بعد میں یہ نشان لگا دوں گی ٹھیک ہے یہاں سے میں لوں گی سوہ دو انچ یا نشان لگا دیا میں نے اور اس کے بعد میں نے یہاں سے لینا ہے ایک انچ ایسے اب میں ان نشانوں کو آپ اس میں ملاؤں گی کچھ یہ دیکھیں یہ ایسے ایسے ٹھیک ہے ہم اس کی کٹنگ کروں گی ہم اس کی کٹنگ کروں گی ایسے تھوڑا سا آپ نے یہاں سے ایسے تیرچہ لے لینا ہے ایسے اس کے بعد یہ یہ دیکھیں یہ میرا یہ دیکھیں میں نے بین پٹی اس کے اوپر کپڑے کے اوپر لگا دی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ اپنے کپڑے کی کٹنگ کر دینی ہے یہ اور یہاں سے یہ دیکھیں میں نے اس طرح اس کو پریس کر دیا ہے اب میں اس کو ایسے یہ اب یہاں سے سلائی لگے گی پہلے یہ سلائی لگے گی پھر یہاں سے سلائی لگے گی پھر یہ ساری سلائی ہو جائے گی سلید ابھی آپ کو پٹنگ رہے ہوں کندیش کے ساتھ ڈھوینڈ کرتی ہوں پھر آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ کیا نہ میں اس ڈھلے کے اوپر بین پٹی کیسے لگتی ہے اسے پہ بھی آپ سلائی کر لیجئے گا تاکہ آپ کے جب بین لگے تو آپ کا گھلہ کھل نہ جائے کیونکہ اس اکثر ہوتا ہے جب بین پٹی لگتی ہے تو جب ہم سلائی نہیں کر کے پیچھے ہونے کے لیجئے تو کپڑا کھل جاتا ہے میرے سارنگ کے پٹی کٹی تھی تو یہ دیکھیں میرے سارنگ میں پورا آ رہا ہے تو اب میں آپ کو بین کی سلائی بتاتی ہوں کیسے ہوتی ہے میرے سارنگ میں پورا آ رہا ہے آپ کو بین پورا آ رہا ہے آپ کو بین پورا آ رہا ہے آپ کو بین پورا آ رہا ہے اس لئے آپ کی بلکل مکرم پر نہ آئے اس لئے ونیس لئے کروں گی جو میں نے ایکسٹری تھا میں نے اس کو اٹا دیا یہاں سے بھی میں نے اسی طرح کٹنگ کر دی اس طرح سے بھی میں نے اسی طرح کٹنگ کر دی دیکھیں اب میں اس کو سیدھا کروں گی ایسے اب آپ نے اس کو پریس کر دینا ہے ایسے یہ دیکھیں یہ شیئر میں اس کی جب آپ پریس کریں گی تو بلکل سیٹ ہو جائے اب میں پریس کروں گی کہ پھر آپ کو لگانے کا طریقہ بتاتے یہاں سے درمیان کیا میں نے ایسے کر کے تو میں نے کٹ لگا دیا درمیان کر کے اور میں نے اس کا بھی ایسے کر کے درمیان کیا اور کٹ لگا دیا سہیے اب میں لگانے کا سٹارٹ کر دی موسیقی 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 یہ درمیان آگیا دونوں ساتھ ایک جیسے درمیان آگیا اب میں یہاں سے آپ کو دیکھاؤں گی یہ کیسے آگے اس وجہ سے میں نے پیچھے والے گلے کی کٹنگ نہیں کری میں بعد میں کٹنگ کروں گی تاکہ آپ کو سانی سے نظر آئے کہ بہن پٹی جو ہوتی ہے ایسے گلے کو کیسے لگتی ہے صحیح ہے موسیقی 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 پہلے میں نے گول گللے پر کرایا تھا بیکن بھین پٹی جو ہوتی ہے موسیقی 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 گل موسیقی بہت ہی خوبصورت اچھا بنائیں امید کرتی ہوں آپ بھی بنائیں گے ایسے ہی بنائیے گا مشکل کوئی نہیں ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے گا شیئر اور لائک کرے گا اور انشاءاللہ نیکسٹ ڈزین کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ